اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی بڑا اقتباس دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو ویب خاکہ مکمل کرنا ہے تو بخار میں مبتلا ہونے کی علامات سب سے پہلے پوچھا گیا ہے تو اب اگر آپ جائزہ لیں یہ اقتباس پڑھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے پریغراف میں زندگی کے معمولات سے اچانک طبیعت اچڑ جائے یہ پہلی علامت ہے تو آپ پہلے چوکون میں لکھیں گے زندگی کے معمولات سے اچانک طبیعت اچڑ جائے دوسرے چوکون میں لکھیں گے پورے وجود پر ایک تھکن سی سوار ہو جائے تیسرے میں لکھیں گے اچھا خاصا صحت مند جسم چلتے چلتے رک جائے چوتھے میں لکھیں گے جسم نخرے دکھانے لگے تو اس طرح سے آپ کی چار علامتیں یہاں پر ہم نے لکھیں آپ کو لکھنا آئی دیکھیں ہم نے چار علامتیں آپ کو یہاں لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے بخار کے جاتے وقت مصنف کی بخار سے درخواست کو اپنے لفظوں میں لکھئے اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے سوال بھی خود کیا جواب بھی دیا ہے کہ بخار کے جاتے وقت مصنف کی بخار سے درخواست کو اپنے لفظوں میں لکھئے تو بخار جب جاتا ہے تو مصنف اس سے کیا کہتا ہے اس کا جواب انہوں نے لکھا تو یہاں پر جو جواب دیا گیا ہے اس میں گربڑ یہ ہو گئی کہ بخار جب اپنی مقرارہ میعات پوری کرنے کے بعد جانے لگتا ہے تو مریض سے بڑی آہستگی سے کہتا ہے کہ بھائی بخار نہیں کہتا بلکہ مریض بخار سے کہتا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ دھیان میں رکھنا پڑے گا تو مریض اس سے بڑی آہستگی سے کہتا ہے یعنی بخار سے آہستگی ایسے لکھنا پڑے گا اور پھر آپ یہ جواب دیکھیں اچھی طرح پڑھیں کہ کس طرح آپ کو جواب کا نمونہ دیا گیا ہے اس لیے کہ آپ کو اس کا خلاصہ بھی نیچے لکھنا ہے اس کے بعد آپ بھی کبھی بخار میں متعلق ہوئے ہوں گے تو اس وقت آپ کو جو تجربات پیش آئے اس کے بارے میں لکھیں اب آپ کو جب کبھی بخار اگر آیا ہوگا تو اس وقت آپ کے خود کے تجربات کیا تھے آپ کو کیسا لگا تھے کہ جو لوگ پہلے خیر خیریت نہیں معلوم کرتے تھے وہ بھی خیر خیریت معلوم کر رہے ہیں والدین پیار محبت سے پیش آ رہے ہیں دوڑ کے جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں دوال آ رہے ہیں اور خاص خیال لکھا جا رہا ہے ہر چیز میں یہ سب آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو جو جوڑی یہاں پر دی ہوئی ہے پہلی جیسے دیکھئے مہمان کے ساتھ خاطر مدارات تو مہمان جب آتا ہے تو اس کی خاطر مدارات کی جاتی ہے تو اسی طرح الادین کا چراغ جو ہے اس کے ساتھ نے آپ کیا لکھیں گے یعنی الادین کے چراغ جب اس کے ساتھ کے آئے گا مہمان جب آتا ہے تو اس کی خاطر مدارات کی جاتی ہے اور الادین کے چراغ سے جن نمودار ہوتا ہے تو جن آپ لکھیں گے منت سماجت تو خود کا خوش آمد ہے یعنی اس کے ہمانی لفظ ہے یہ تو اب آپ کو اگلی جو جوڑی ہے مہنت کش اس کے سامنے بھی اس کا ہمانی لفظ لکھنا پڑے گا یعنی پہلی جوڑی کا جو تعلق رہے گا وہی دوسری جوڑی کا رہے گا تو آپ جب منت سماجت کے خوش آمد لکھیں گے تو مہنت کش کا آپ لکھیں گے جفا کش اس طرح سے خوش گمان کا بدگمان یہ ہے متضاد الفاظ الڈ الفاظ ہے خوش گمان کی ضد ہے بدگمان اب قرض خواہ اس کی ضد کی آئے گی قرضدار آئے گی تو آپ یہاں قرضدار لکھیں گے اسی طرح خیال خیالات اب یہ جو جوڑی ہے یہ جمع والی جوڑی ہے واحد جمع والی خیال واحد ہے خیالات جمع ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلی جوڑی میں تعلق کیا ہے اور اس تعلق کے اعتبارے سے آپ کو دوسری جوڑی کو حل کرنا ہوتا ہے مصروفیت کا پھر کیا جائے گا مصروفیات اس کی جمع جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ الفاظ دی ہوئے ہیں اس کو آپ جملوں میں استعمال کریں گے تیمارداری تو آپ لکھیں گے کہ بیمار ہونے پر وہ لوگ بھی تیمارداری کرنے لگتے ہیں جو کبھی خیر خیریت نہیں پوچھتے تھے یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ بیمار ہونے پر بیمار کی تیمارداری کی جاتی ہے یا آپ اتنی جملہ لکھیں گے بیمار کی تیمارداری کی جاتی ہے مزاج پرسی اب تو دوستوں کو اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ مزاج پرسی کے لئے تشریف لائیں یا آئیں منت سماجت کرنا بھوکے نے بہت منت سماجت کی لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں دی کولو کا بیل ہونا آج انسان رسک کی تلاش میں کولو کے بیل کی طرح چلتا رہتا ہے خوش گمان ہونا خوش گمان ہونا اچھی عادت ہے تو ایسے آپ مختلف جملے بنا سکتے ہیں آپ اپنے اعتبار سے جملے بنائیں میں نے مثال دیا ہے کہ اسی طرح سے نمودار اس کے اممانی لفظ لکھنا ہے تو ظاہر خاتر مدارات آو بھگت آپ جی سے کہتے ہیں آو بھگت ماتھا پیشانی حرارت بخاروی آپ کہہ سکتے ہیں تپش کہہ سکتے ہیں آرام کے لئے عائش اس طرح سے آپ کو یہ اممانی لفظ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ سرگرمی ایک کے اقتباس کی عبارت کو اپنے جملوں میں لکھئے دیکھئے یہ سرگرمی ایک جو ہماری دی ہوئی ہے ویپ خاکہ مکمل کرنا ہے تو یہ تو ویپ خاکہ مکمل کرنے میں آپ کو ویپ خاکہ دیا گیا ہے ہم کو یہ سرگرمی ممبر دو میں جو آپ کے پیرگراف دیا گیا ہے جو جواب انہوں نے لکھا ہے آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھئے بخار جب اپنی مقررمیات پوری کرنے کے بعد جانے لگتا ہے تو اس کو اپنے الفاظ میں آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد بخار کی اقسام سے متعلق معلومات حاصل کیجئے اور مہا تصفیروں کے قلم مند کیجئے اب آپ کو یہاں کیا کرنا ہے کہ گوگل پہ آپ ٹائپ کریں گے بخار کی قسمیں یا بخار اور اس کی قسمیں تو آپ کو بہت ساری سائٹس ہیں آپ سب کو چیک کریں سب کیا مواد آپ پڑھیں اور اس میں سے پوائنٹس نکالیں بخار کون کون سے ہوتے ہیں ٹائپ آئیڈ ملیریہ کالا بخار وغیرہ اس طرح سے جو گردم توڑ بخار پتہ نہیں کیا کہیں تو آپ دیکھیں وہاں قسمیں نکالیں اور ان کو لکھیں اور اگر وہاں تصاویر موجود ہیں تو وہ تصاویر بھی آپ وہاں لگائیں تو اس طرح آپ سرگرمی آج کی اس طرح آپ مکمل کریں گے مہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ